مارننگ ویدفرہ جبکہ کل ہم آزادی کا جشن بنا رہے ہوں گے تو جشن بنانے کے لئے ضروری ہے ہمیں تاریخ بھی بتاؤ ہمیں وہ قربانیاں بھی یاد ہوں ہمیں وہ ساری سٹرگل بھی معلوم ہوں سو ہم نے منزل بمنزل تحریک آزادی پاکستان کا سفر آپ کے اس ڈاکٹر عبدالباسط کے ساتھ کیا ہے اور مجھے ایکین ہے کہ آپ نے سنا ہوگا آپ نے انجوائے کیا ہوگا ہمارے ساتھ آج ہمارے آرٹس اور پینٹرز موجود ہیں جس میں میرے ساتھ وجیہ راجہ ہیں محمد زیشان ہیں اور لبنہ جیم سے ہماری بات ہوئی سنا سے ہم نے بات کرنی ہے ابھی اور مجھے یہاں پہ مہرین ایوان نے بھی جوائن کیا ہے سلام علیکم مہرین کیسی ہے؟ علیکم السلام بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا لیکن پہلے سنا سے بات کرتے ہیں سنا نے کوئی بڑی خوبصورت سی پینٹنگ کیوئی ہے سنا آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں ایٹ کلاس میں ایٹ کلاس میں چلے یہ پینٹنگ تو ہمیں دکھاؤنا کہ آپ نے یہ کیا پینٹ کیا پھر ہمیں اس کے بارے میں بھی بتاؤ یہ تو بہت ساری بوک کیا بھئی پینٹنگ کی یہ توڑا ایسے آپ سیدھا کریں گی اس کو جی تاکہ ہمارا کیامرہ جو ہی سے کیپچر کر سکے اب سنا بتاؤ کہ آپ نے کیا پینٹ کیا ہے یہ ایک لیڈی ہے ان کا نام ہے پاتما سگرہ پاتما سگرہ ٹھیک ہے انہوں نے برطانیا کا جنڈا اتارا تھا اور وہاں پہ پاکستان کا جنڈا لہ رہایا تھا میرے جہا رہاきたیا واکرہ رو صاحب gang برطانیا کا جنڈا اتار کر ہمارا پاکستان کا جنڈا وہاں پہ لہ رہایا تھا یہ بہت کھمہے ہمت نے بہت ہمت والا کام ہے ایک لڑکی ہونے انہیں جے conversations سے اورو زیادہ کہ وہی چڑھ کے اوپر انہوں نے بہاں سے یونین جیک اتارا تھا یہ خواتین کا پورا جسے گہنے چاہے لشکر تھا ایک دستہ تھا پورا جو گئے تھے وہاں پہ ان کا گروپ تھا کافی ساری دکھئے تو آپ کو کیسے یہ انسپائر کیا ان کی شخصیت نے بس یہ بہت زیادہ سٹرونگ وومن تھی بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھی انہیں پاکستان کے لئے کافی ساری دجاہد کیا ہے ایک ہے کہ میں انسپائر اچھا تو آپ کو ان کے بارے میں پتا کیسے چلا یہ مجھے درنے بتایا تھا اچھا تو آپ نے پھر سوچا کہ میں ان کو پینٹ کروں گا میں نے سرچ کیا کہ کون ہے کیا وغیرہ ویسے آپ پینٹ کرتے ہو نہیں میں سکیچنگ کرتے ہوں پینسل سکیچنگ کچھ دکھاؤ اپنے سکیچز جو آپ نے کیا ہے لیکن ذرا کیمرے کا فرم کا دھیان کر کے کہ ہم اچھی طرح سے دیکھ سکیں کہ کیا کیا کچھ ہے یہ پینسل سکیچز ہے اور یہ کس کے کیا ہمیں آپ نے یہ ویسے ہی رینڈم لوگوں کے رینڈم لوگوں کے آپ پڑھتی ہو جی یہ میں نے پچھلے سال سے اور یہ سیکھا ہے کہیں سے نہیں وغیر سیکھے ابھی کسی نے آپ کو بتایا ہے نہیں ہے تو آپ نے سب کچھ پینٹ کیا ہے میں نے بس ایک دو مہینے کے لیے کبھی کبھار جاتی تھی لوگ ورسا میں وہاں پہ آرٹس پیٹھتے ہیں ان کی شاپ سے ہیں ان سے کبھی کبھار میں نے تھوڑا بات سیکھا تھا ویسے میں خود ہی کرتی ہی ہمیں اندیکھ کے لیے میرے اس کے ساتھ انٹریکشن ہوا وہاں لوگ ورسا تو یہ مجھے کہتی ہے میں کرتی ہوں تو دین میرا ہوتا ہے جتنے جو ہم سے جونئر ہیں ان کو پھر میں چانس دیتی ہوں تو اس کو پھر میں نے فورس کیا اچھا کہ چلو تمہیں یہاں پہ بلکو صحیح یہ آم مجھے دے دو میرا خیال ہے میں اس کو دکھاتی ہوں لیکن آپ کی پینٹنگز ہیں ان کو دکھا سکوں اچھی طرح سے اچھا یہ تو بہت سارا ڈھیر ہے مجھے لگتا ہے پڑھتی وڑھتی نہیں ہے سارا وہ کئی کام کرتی رہتی میں نے رنڈم کھول لیا کہ جہاں سے جو کچھ بھی نکلا واہ جی واہ کیا میں نے جانبوجھ کے نہیں نکالا ہی نکلا یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ دکھیں یہ کیا خوبصورت انہوں نے پینٹ کیا ہے واہ اور آنکھیں جو ہیں وہ بڑی اُس سے کیوئی ہیں کیوں ہنس رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کی چھوڑن کیوں ہنس رہے ہیں مجھے کوئی وہ ایک یاد آگ نا پولیٹیکل سائنس ہاں جی بالکل سو یہ سارے دیکھو کیا بہنش آئی انہوں نے جانبا سکیچوں کو احدا لاظین ٹو شکر ہے اب ٹھیک ہے مجھے شکر ہے ہمی کو من يا حافظہ смог آئیے سفر ствие پھر بھی اس کے فاتر خودتا ہے اس کے فائم SUBSCRIBE محیش بات ہے مہرین آپ نے دور پینٹ کیا اس کے بارے میں اب آپ بتا ہوں میں نے دور پینٹ کیا ہے میں نے دور پینٹ کیا ہے جو ٹائم تھا پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کا تو یہ اس ٹائم کا سین ہے اس میں میں نے اس میں میں نے جو یوز کیا ہے وہ وارٹ کلر and بول پوائنٹ بول پوائنٹ بھی量 اور بیٹ میں میں نے پینسل کلر بھی یوز کیا ہے وہ نظر نہیں آرہ ہے لیکن میں نے یوز کی ہیں یہ ٹرین کا ایک سین ہے جب سب پارٹیشن کے ٹائم کچھ انڈیا جا رہے تھے کچھ وہاں سے پاکستان آ رہے تھے اور یہ پارٹیشن کا سین میں نے کریئیٹ کی ہے آپ نے سنی ہے کبھی پارٹیشن کی داستان کبھی یہ چیز نہیں ہو سنی ہے آرمی میزیم ہے وہاں پر گئی تھی میری ایک پکچر بھی ہے وہاں کی میں نے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے یہاں پر لگائی ہے اگر آپ دیکھ سکے سو یہ تصویر جو ہے لاہور آرمی میزیم کی ہے اور اس میں یہ پس منظر میں بہت خوبصورتی سے انہوں نے منظر کشی کی بھی وہی جو آپ نے کی ہے یہاں پر یہی دپیکشن ہے اور یہ آزادی کے وہ قربانی ہے جنہی ہم بات کرتے ہیں یہ ہے وہ بہت سا سیکریفائز جو کہ ہوا ہے اس مملکت کے قیام کے لیے اچھا ڈاک سب اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی اگر آپ بات کرتے ہیں بات یہ کہ قید عظم نے تو یہ بہت پیس فل طریقے سے یہ جنگ لڑی اور پاکستان کا حصول بھی ہو گیا لیکن پاکستان کے اعلان کے بعد جو دنیا کی ایک بہت بڑی مائیگریشن ہوئی ہے اور اس مائیگریشن میں کیا ہوا کہ جو خطے پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تھے اور وہاں کے مسلمان بالخصوص جو انڈین مشرقی پنجاب ہے اس سے بہت سارے لوگوں نے سفر کیا اور یو پی سے سی پی سے اور وہ لوگ آئے اور وہ ایک بڑی خونچکاں داستان ہے اور میں ان آئی ویٹنس سے میں نے خود انٹرویوز کیے ہیں کہ کس طرح وہ ٹرین میں جنہوں نے سفر کیا تھا اور ایک ٹرین ایسی بھی اس وقت آئی تھی جو انڈیا سے پاکستان آ رہی تھی کہ جس میں صرف دو لوگ بچے تھے وہ جب وہاں پر لاہور کے اسٹیشن پر پہنچی وہ ٹرین تو اس میں محض لاشیں اور خون اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو آج کے دن ہمیں ان کو بھی تو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جانوں کے عزتوں کے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک ویٹنس تھے ان سے میں پوچھ رہا تھا تو ان کا نام تھا قاری نور محمد تو انہوں نے خود وہ یہاں سے اسی پاکستان سے وہاں گئے ہوئے تھے ایک پولٹیکل مومنٹ میں خاکسار تحریک کے بعد پاکستان بن گیا اور پھر اسی ٹرین میں انہوں نے آنا پڑا وہ اور ان کے قزن تھے وہ صرف بچے اور وہ بھی لاشوں کے درمیان میں اپنے آپ کو انہوں نے رکھا اور پھر کتنے طویل عرصہ وہ بتاتے تھے کہ ان کے ذہن پر بھی اس کا اثر رہا کہ وہ اندھیرے میں ٹرین روک دی جاتی تھی اور سکھوں کے جتھے حملہ آور ہوتے تھے اور وہ اپنی کرپانوں سے اپنے سنگینوں سے وہ مار مار کے لاشوں کو بھی دیکھتے تھے کہ کوئی بچ نہ جائے تو یہ قربانیاں ہیں اور یہ ٹرین پر کس طرح سے لوگ آئے اور پھر کس طرح سے آکے انہوں نے اس زمین کو بوسا دیا اور پھر یہاں میں ایک اور مختصر سی بات بتاتا چلوں کہ ایک صاحب اس وقت خود وہ بیریسٹر ہیں میرے بیچ فیلو رہے ہیں یونیورسٹی میں تو میں دیکھا کرتا تھا کہ بظاہر ان میں کوئی ایسی چیز نظریہ آتی تھی لیکن جب پاکستان کا ذکر آتا تھا اور تحریک پاکستان کا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا تو ایک دن میں انہوں نے بٹھایا کہ پوچھا کہ کیا ہوا ان کا ایسی طرح ایک کاروان پاکستان کی طرف پیدل چلتے ہوئے آ رہا تھا اور ان کے پاس کچھ سواریاں یعنی ٹانگے گھوڑے اور اس قسم کی چیزیں تھی وہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی تو اچانک اٹیک ہوا تو اس اٹیک سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی سی بچیاں تھی ان کو یہ جو تیل کے جیسے پیپے سے ہوتے ہیں دبے کانٹینر سے اس کے اندر ان کو رکھا ہوا تھا اور وہ حملہ ہوا اور اس میں سارے جو ان میں سے مرد تھے وہ تو قربان ہو گئے اور پھر جو کہ ایک آدھ آیا تو انہوں نے دیکھا ایک بچی چھوٹی سی جو تھی وہ اس کو جب اٹھا کے دیکھا باقیوں نے تو وہ ایک اس کے سر پہ کرپان لگی ہوئی تھی اور اس کا سر کھلا ہوا تھا یعنی اندر سے نظر آ رہا تھا تو باقی طور پر اس کاروان میں کیا بچنا تھا لوگوں کا تو خیال تھا کہ راستے میں اسی طرح بے گورو کفن چھوڑ کے چلے جاتے تھے وہ چھوٹی سی بچی جو تھی اس کی بہن کو یہ دل نہیں مانا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو اس سے اپنے دوپٹے سے اس کا سر اسی طرح سے باندھا اور پھر وہ والٹن تک آئے اور والٹن کے بعد اس کا علاج ہوا اور وہ بچی بچ گئی اور وہ بچی بچی تو وہ جن بیرسٹرکی میں بات کر رہا ہوں سعید گجر کی ان کی والدہ ہیں اور وہ کہتے تھے کہ ابھی بھی ان کے سر پہ وہ پورے ٹانکوں کا نشان ہے اور جب کبھی وہ موسم آتا ہے تو انہیں وہ سارا پین بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں وہ جو بچے شیرخار ہوتے تھے ان کو ماہوں کی گوز سے چھین کر اور اوپر اچھالا جاتا تھا اور نیچے نیزے کی انہی رکھنی جاتا تھا کہ یہ ہے تمہارا پاکستان میرا جو ننیال ہے وہ مائیگریٹیڈ ہے تو یہ جو داستانے ہیں یہ میں نے اپنے فیملی میں میں اکثر بتاتے ہوں میں نے اپنی فیملی میں ایسے سنی ہوئی ہیں جیسے بچپن میں لوگ کہانیاں کس سے بچے سنتے ہیں کیونکہ اپنی زمینیں چھوڑ کی آنے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا تو تیسرے دن یہ گرداسپور کا جو علاقہ جو کہ پاکستان کا حصہ تھا تیسرے دن اس کے اوپر ترنگا لہرہ دیا گیا جو کہ انڈیا پرچم تھا اور میرے چوکے نانا جو ہے وہ جنگے عظیم دوئم لڑ چکے تھے فوجی تھے تو انہیں بتا تھا جنگے جھنڈے کا نماز پڑھ کے یہ لوگ نکلے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جھنڈا انڈیا کا ہے یہاں پر تو انہوں نے اسی طرح بے سرو سامانی میں جو سوئیاں بنی ہوئی تھیں وہی پورٹی میں باندیں وہی گڑے پر رکھیں وہاں سے نکلے تیزی سے نکلے اور بیڑی لی اور ابھی انہوں نے جو دریا ہے وہ کراس کیا ہی تھا کہ پیچھے سے پورا جتھا آیا اور پورے گاؤں کے لوگوں کو جو کہ ایک جمع ہو رہے تھے ابھی دریا کے کنارے پہ کاٹ دیا گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو شہید ہوتے پہ دیکھا اور میری والدہ بتاتی ہے کہ پانی کا رنگ ایسا تھا بیاس کا کہ خون کی جیسے ندی ہو اور وہ کہتی ہے کہ جب ہم اترے تھے دوسری طرف تو ہمیں جو لاشیں آ رہی تھے اس میں اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پانوں جو ہے وہ زمین پہ نہیں پڑتے تھے لاشوں کے اوپر مطلب اتنی ہونہ کے داستانیں جن لوگوں نے دیکھی نئے تو ان کو پھر احساس ہے تو میری والدہ آج بھی رو پڑتی ہیں جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے ملک کے حوالے سے تو وہ کہتی ہیں مطلب یہ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تو جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے وہ یہ بنتے دیکھا ان کی افیکشن اور فیلنگ یقینی طور پر ان لوگوں سے بہت فرق ہے جنہوں نے یہ صرف کاغذوں میں کہانیاں سنیے ہیں صحیح بات ہے گھر بنانا بہت احسان ہے گھر کو توڑنا بنانا گھر بہت مشکل ہے اور توڑنا بہت احسان ہے بلکہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کس طرح سے معرضی وجود میں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پرسپیکٹیو یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آگے چل کر اس ملک کی باگ دور سنبھال لی ہیں میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے کہ ہم یہ صرف سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا ہم یہ تو سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے ہمیں تو پاکستان نے شناخت دیا ہے ہمیں تو پاکستان نے پہچان دیا ہے ایک آزاد ملک کے اتنے خوبصورت سٹوڈیو میں ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ احمد ندیم کاسمی کتنے بڑے اس ملک کے شائر گزرے ان کا آپ کو میں واقعہ سنا ہوں کہ جب پاکستان بننے سے پہلے وہ جو سنٹرل مارڈل سکول وہاں پر تریننگ سنٹر مارڈلس ایڈوکیشن کا وہاں داخلہ لینے کے لیے گئے تو جب پاکستان اور ہندوستان ایک تھا تو انہیں وہاں داخلہ نہیں ملاتا صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں وہاں صرف ہندو اور سکھ پڑھا کرتے تھے اور میں تو اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو میں اس جگہ پر نہ بیٹھا ہوتا میرے مامو جو ہیں وہ اس وقت گریجوئیٹ تھے جب ہندیا پاکستان نکٹھے تھے تو میری والدہ بتاتی ہے کہ کسی جگہ نوکری نہیں ملتی تھی اس لئے کہ مسلمان ہیں وہ اور وہ اتنا ڈیفرنشیٹ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی کی پوسٹ کے اوپر جگہ نہیں دی جاتی تھی کی پوسٹ تو چھوڑ دیں چھوٹی موٹی جو ملازمتے ہوتے تھے وہ بھی نہیں ملتی تھے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ہنٹر میں جو لکھی یہ کتاب اس میں اس کا ریفرس موجود ہے کہ وہاں انگریز کے زمانے میں جو اشتہارات آتے تھے اس میں یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ مسلمان اپلائے کرنے کے اہل نہیں ابھی تو ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو فسٹ کلاس سٹیزن ہونے کا ایک آزاد ملک کے باشندے ہونے کا برما میں پوچھیں چیچنیا میں پوچھیں کہ اس آزادی کی کتنی قیمت ہے جو ابھی آدا کیے چلے جا رہے ہیں اس سال سے ہمارے کشمیری بہن بھائی تو ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور شکر اللہ کا اصول ہے کہ شکر آدا کریں گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور شکر زبان سے نہیں ہوتا ایٹیٹیوٹ سے ہوتا ہے ہم خود دیکھیں کہ اگر ہم سڑک پر پڑے وہ ایک ریپر کو اٹھا لیں اگر ہم ٹریفک کی روانی میں ہیلپفل ہوں اور ہم کسی کے راستے کا کانٹا اٹھا لیں تو یہ وہ پریکٹیکل شکر ہے جو اس سرزمین کا ہمیں ادا کریں ٹیکس ادا کریں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اچھا زیشانہ بلکل چھپ بیٹھے ہو سو مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے میں آرٹسٹ بھی ہوں اور کیلیگرافر بھی ہوں ہاں جی میرے معلوم ہے اور آگے جا کر انشاءاللہ میں مشکل چوئیس ہے آرٹسٹ بنیں گے یا کیلیگرافی میں جائیں گے کیا دونوں میں سے کیا زیادہ دل مانتا ہے زہن مانتا ہے آرٹسٹ آرٹسٹ بنیں گے لیکن آپ دونوں کو اکٹھا بھی چلا سکتے ہیں یہ دونوں ہی بڑے اپنے اپنے لیول پر بڑی خوبصورت ان کی سیٹسفیکشن لیول ہے لیکن جو میں آپ کا کام دیکھ رہی ہوں بہت مچئور کام ہے آپ کا بھی اور آپ کا بھی یہ جو سکیچ ہے پینسل سکیچ آپ کا بھی سنا بہت خوبصورت ہے آپ سب کا ہی کام بہت خوبصورت ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب پیارے بچوں سے ملکے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ ایک جذبہ ایک فیل موجود ہے جو ہماری کوشش ہے اور خواہش ہے کہ ہمارے قوم کے اندر رہے زندہ یہ جو میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ بچپن میں جو میں نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں جیسے بھی ایسے ایسے ہالناک داستانے ہیں کہ وہ دہرائی بھی نہیں ہی جا سکتی یعنی اس کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ آپ کو رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوا اور یہ سہا ہے لوگوں نے سو بہت ساری قربانیوں کے نتیجے میں ہمارا ملک ملا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے چودہ دن ہمیں یہ لمحہ با لمحہ منزل با منزل آزادی کی ایک یاد سفر کی یاد مجھے بہت خود اچھا لگا ان ساری باتوں کو کر کے اور ناظرین سے یہ یہ اصل میں ہمارے پاس امانت ہے اور جو ہم ملجل کے اس امانت کو یہ جو بچے یہاں بیٹھ ہیں ان تک ہمیں پہنچانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ زیشان مجیہ تینکیو ویری مچ مہرین تینکیو سنا بہت شکریہ اور لبنہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے وہ شیئر کیا لبنہ آپ نے بھی کام دکھانا چاری تھی میں چاری ہوں جلدی سے قویقلی اگر آپ ہمیں دکھا دیں جو 3D آپ نے یہ کیا ہے یہ آپ نے تصویر کیا ہے یہ پینٹ کیا ہے میں بھی یہ پینسل سے بنا ہوا ہے یہ پینسل سے بنا ہوا ہے ہاو ریل بہت خوبصورت کتنا خوبصورت آپ نے بہت کام کیا بہت زبردست یہ بھی پینسل سے بنیمی ہے یہ بھی پینسل کے یہ اوپر میں نے ریل رکھے ایسے لگرہا مجھے واقعی جیسے پیپر کے اوپر آپ نے ہری مرچ رکھی ہے ہی سو مجھے اچھا اور یہ کیا ہے یہ برایٹو کلرز یہ بھی پینسل کے ساتھ بنیمی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں واقعی آپ کے جو ہے آرٹیسٹک مچورٹی کو اور اس کے ساتھ کام کی خوبصورتی کو وہ کر رہی ہیں واہ جی واہ ایسے لگر سے آپ نے تصویریں کھینچی بھی ہیں جیسے آپ نے یہ یہ سکیچ نہیں کیا بھی یا پینٹ نہیں کیا بھی اسے تصویر کچھی بھی ہے سو پرفیکٹ اتنا اچھا ہے تینکیو سامجھ پاہ سارے برینڈز کی تصویریں دکھاو دینا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بیئی مچ کچھ برینڈز کے لائے ہیں تو وہ بھی دکھا دیتا کہ وہ چلا سکیں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی یہ بھی سکیچ ہے بہت کبسورت سبر دست میم یہ بھی آئے ہاں یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ کیا ہے بسے بارفیوم بارفیوم کی بارٹل ہے بہت خوبصورت لبنا تینکیو ویری مچ آپ سب بہت ٹیلنٹیڈ میری دعا ہے کہ آپ کی جو انرڈیز اور آپ کی جو جو جوانی ہے اور بکت ہے اور جو آپ کی صلاحیتیں ہیں یہ ملکی تعمیر کے لئے صرف ہو اور ہم اس کا بینفیٹ ایک میں بات کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سوشل سٹری یا پاک سٹیڈی کے سٹوڈنٹ ہو یا پلیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہو تو میں پاکستان کی ہسٹری کے بارے پتا ہوں یہ ہر بچے کو بتانی چاہیے یہ سب کا فرض ہے چاہے وہ ٹی وی چینلز ہیں چاہے وہ ہمارے بڑے ہیں چاہے ہمارے سکولز ہیں انسٹیٹوٹ ہیں سب کا یہ فرض ہے کہ انہیں بتائیں کہ ہمارا ملک آزاد کیسے ہوا تھا یہ کوئی میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایلیکٹیو سبجیکٹ ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں یہ کمپلسٹری سبجیکٹ ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے اب ہی بھی آپ ہیدر آباد دکن دیکھ لیں وہ بھی پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا نواب افجونہ گر ان کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی پاکستان سے الحاق چاہتے تھے کتنی سٹیٹس ہیں جو وہاں کی سب کانٹینٹ کی جو پاکستان سے الحاق چاہتی تھی اور ہم اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیں سب کو پڑنا چاہیے پاکستان کے بارے میں پھر ہمیں ایک لیڈر چننا چاہیے کہ ہمارے لیڈرز کیا تھے اور اب ہم کس چیز کے پیچھے لڑے ہیں آہ مجھے لگتا ہے خاصی سیاسی ہوئے سے قائدیازن نے نوجوانوں کو سیاست سے الگ رہنے کا مشورہ بھی لیا تھا لیکن مطلب سیاست ابھی میں کہتی ہوں کہ ہمیں لیڈرز چاہیے ہیں لیکن آپ لوگ لیڈرز ہو ہم لوگ لیڈرز ہیں آپ سب لوگ لیڈرز ہیں جب آپ اپنے جگہوں پہ صحیح پرفارم کریں گے اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو آپ سب لوگ جو ہیں مل کر پھر جو لیڈر چوز کریں گے وہ دیفینیٹلی بہتر ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کی بھی تشریف آوری کا اجازت لیں گے آپ سے کل تک کے لیے اللہ حافظ ملت کے لیے لوگ لیڈرز ہیں ملت کے لیڈرز ہیں ملت کے لیڈرز ہیں